اسلام علیکم آئی ہوپ آپ فیٹ این فائن ہوں گے اور اللہ تعالی اندہ بھی آپ کو فیٹ این فائن رکھیں آج کی ویڈیو ریکویسٹ ایف رویو ہے یہ ہے پالرز میں یوز ہونے والی سب سے بہتر منرل بیس جسے آپ پاودر بیس بھی کہتے ہیں اور کسٹمرز کو پینٹ بیس بھی بتایا جاتا ہے بہت ساری گرلز بار بار کہہ رہی تھی شیفر کی منرل بیس کا رویو کریں آپ کہیں اور ہم نہ مانے ایسا بھلا ہو سکتا ہے جی تو یہ رہی شیفر کی منرل بیس یعنی پاودر فانڈیشن جیسا کہ اس کی پیکنگ پر بتایا گیا ہے کہ یہ آئل کنٹرول پلس وارٹر پروف ہے تو یہ واقعی آئل کنٹرول بھی ہے اور وارٹر پروف بھی ہے اور یہ پیور پاکستانی پرڈکٹ ہے یعنی میڈ ان پاکستان ہے اور بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ حلال ہے تو ٹرن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کلیمز میں کیا بتایا گیا ہے جی تو یہاں پر اس کے کلیمز مل جاتے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آئلی نارمل ڈرائی سکین کے لیے سوٹیبل ہے اور ضروری نہیں کہ آپ اسے پانی کے ساتھ تیار کریں موسم اور سکین کو دیکھتے ہوئے یعنی سکین ٹائپ کو دیکھتے ہوئے آپ چاہیں تو اسے بیبی لوشن میں تیار کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے کولڈ کریم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے پیٹرولیم جیل کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے اگر کسی سیچویشن میں آپ کے پاس کمپیکٹ پاورڈر نہ ہو تو آپ منرل بیس کو ایزا کمپیکٹ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر کلیمز کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اس منرل بیس کو ایزا بلش بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ منرل بیس کا شیڈ بلش شیڈ سے ملتا جلتا ہو ادھر وائز اس وقت جو میرے پاس ہے یہ آئیوری شیڈ ہے اور آپ آئیوری شیڈ کو ایزا بلش کبھی بھی یوز نہیں کر سکتے اب اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کی کارڈ بورڈ پیکیجنگ کے اندر ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں ان پر کال کر کے شیفر کی پرڈکٹس کے بارے میں آپ ہر طرح کی انفو لے سکتے ہیں جیسا کہ انڈین گرلز اکثر پوچھتی ہیں کہ ہم یہ پرڈکٹس کیسے بھائے کریں ویڈیو کو پاس کر کے آپ یہ نمبرز سیو کر سکتی ہیں جی تو یہ رہی منرل بیس کی ایکچول پرڈکٹ اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر سیلیکشن میں تقریباً ٹویلو نمبرز دیے گئے ہیں جب آپ پرچیز کر رہے ہوں تو آپ اپنے کمپلیکشن کے اکارڈنگ نمبر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جی تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں موجود منرل فاؤنڈیشن کا ٹیکسچر کیسا ہے پاودر کیسا ہے جی یہ منرل پاودر فاؤنڈیشن بہت سوفٹ ہے بہت فائن ہے میں نے اور بھی منرل فاؤنڈیشنز یوز کی ہیں لیکن ان کا پاودر اتنا فائن نہیں ہوتا اچھا تو اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے یہ آئیوری شیڈ ہے اور میرے شیڈ سے بلکل بھی میچ نہیں کرتا تو میں اس کو ایسا آئیوری شیڈ بھی تھوڑا سا آپ کو پلائے کر کے دکھا دیتی ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس آئیوری منرل فاؤنڈیشن ہو تو آپ اسے اپنے کمپلیکشن کے اکارڈنگ اس طرح سے سیٹ کریں گے منرل فاؤنڈیشن کو تیار کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا منرل پاودر لیتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پانی اور اگر چاہیں تو روز وارٹر میں بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور جب آپ کو فیل ہو کہ آپ نے ایک اچھی کونسسٹنسی تیار کر لی ہے جو نہ زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ رنی ہے تو آپ اپلائے کرتے ہیں اس طرح سے برش کے ساتھ تو یہ ہے آئیوری شیڈ اگر آپ کا کمپلیکشن بہت زیادہ فیر ہے اور آپ کو آئیوری سوٹ کرتا ہے تو آپ اس کو ایز ایٹ ایز یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس غلطی سے آئیوری شیڈ آ جاتا ہے اور آپ کا کمپلیکشن تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تو آپ اپنے کمپلیکشن کے اکارڈنگ اپنے بیس کو سیٹ کر لیں گے جی تو اس کو اپنے کمپلیکشن کے ساتھ میچ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر سب سے پہلے تو لیا ہے منرل پاورڈر جی تو اب اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ڈارک پیگمنٹ اور یہ ڈارک پیگمنٹ میں لے رہی ہوں اپنے کنٹور پیلٹ سے اور اس کا شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں ہے اور تھوڑا سا اورنجش شیڈ آتا ہے جی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈل گولڈن ہائی لائٹر تاکہ ہمارا بیس گلو کرے اور فلالس نظر آئے اور ڈل گولڈن ہائی لائٹر ایڈ کرنے سے آپ کا بیس اتنا پرفیکٹ بنتا ہے اتنا نیچرل نظر آتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے ہائی لائٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو کنسسٹنسی تیار کریں وہ زیادہ ٹھیک نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ رنی ہو اگر آپ ٹھیک کنسسٹنسی میں پیسٹ تیار کرتے ہیں یعنی لیکوڈ تیار کرتے ہیں تو آپ کا بیس کیکی ہو جائے گا اور اگر آپ بہت زیادہ رنی کنسسٹنسی بناتے ہیں تو بھی آلس بیس نہیں بنا سکتے آپ نے اس طرح سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کرنا ہے اور ایک سے دو منٹ میں جب آپ کو فیل ہو کہ یہ ہلکہ ہلکہ ڈرائے ہونا شروع ہوا ہے پف کی مدد سے سیٹ کر لینا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیس میں نے اپلائے کیا ہے اس میں اور میرے کمپلیکشن میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اس منرل بیس کو ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ پر اپلائے کیا اس سے پہلے میں نے کوئی ٹی وی پینٹ بیس اپلائے نہیں کی ہوئی تھی لیکن جب آپ کسی برائیڈ پر پہلے ٹی وی پینٹ بیس اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد منرل بیس اپلائے کرتے ہیں تو شیفر کی منرل بیس کو میں بیسٹ کروں تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس کا مجھے واقعی بہت انتظار ہوتا ہے اور آپ مجھے فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ